السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے یہ تعویز تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جاؤ ساری رات محبوب کی کال آتی رہے گی یہ جو تعویز ہے اگر آپ اسے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں تو ساری رات محبوب کی کال آتی رہے گی یعنی محبوب اس قدر دیوانہ ہوگا آپ کی محبت میں کہ اسے ایک منٹ بھی آپ کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آئے گا اگر آپ کسی سے شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تعویز کر سکتے ہیں یہ تعویز رمضان المبارک میں بھی کیا جا سکتا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ تعویز محبوب کے دل میں سیدھا اثر کرتا ہے محبوب پوری طریقے سے آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ تعویز محبوب کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادہ کاغذ کی اور ایک کسی بھی قسم کا پن لے لینا ہے قلم لے لینا ہے سادہ کاغذ اور کسی بھی قسم کا پن لے کر کے آپ کو یہ تعویز بنا لینا ہے تعویز بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں پہ کوئی اور موجود نہ ہو یعنی کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہ ہو اور اس کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ تعویز پاک صاف حالت میں بنائے نجاست کی حالت میں نہ بنائے پاک صاف حالت میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ تعویز بنانا ہے بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے سات آٹ چھے یعنی سب سے پہلے آپ کو سات سو چھیاسی لکھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے چار چھے پھر آپ کو لکھنا ہے ایک نو پھر آپ کو لکھنا ہے چار دو پھر آپ کو لکھنا ہے تو 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 یہ آپ کو لکھ لینا اس طریقے سے اب اس کے بعد میں یہاں پہ جو نیچے جگہ بچے گی تاویز کے نیچے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام لکھنا پڑے گا اگر وہ لڑکا ہے تو پہلے الہوب لکھیں گے پھر لڑکے کا نام لکھیں گے پھر بن لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھیں گے پھر الہوب لکھیں گے پھر اپنا نام لکھیں گے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لکھیں گے لڑکی ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اگر محبوب آپ کی لڑکی ہے تو پہلے آلہوب لکھیں گے پھر لڑکی کا نام پھر بنتے لکھیں گے پھر اس کی ماں کا نام پھر آلہوب پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بنتے لکھیں گے لڑکے ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں گے نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے بنیا بنتے ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اور یہ وارسپ نمبر ہے یہ آپ کو نہیں لکھنا ہے یہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں اس پہ بتا سکتے ہیں کوئی پریشانی ہو کوئی دکت ہو جو ابھی تک کھل نہیں ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اس طریقے سے نام اگرہ لکھ لینے کے بعد میں یہ تعویز مکمل ہو جائے گا جب یہ تعویز مکمل ہو جائے تو اس کو فول کر لینا ہے فول کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب سونے جائے تو اسے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جائے سرانے رکھ کر سو جائے یعنی سر کی طرف رکھ کر کے سو جائے رات بھر محبوب کے کال آتی رہے گی یا محبوب آپ کا اگر آپ سے دور بھی ہے تو کال آئے گی قریب ہے تو ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے وہ آپ سے ملاقات کسی بھی حالت میں کرے چونکہ اس کے دل میں اس قدر محبت اس قدر تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے بغیر ملاقات کی رہ نہیں پائے گا یاد رہیں اس کا مسیوز نہ کریں یہ لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اگر آپ شادی وگر اگرنا چاہتے ہیں یہ ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں تب ہی اس کا استعمال کریں اس تابعیز کی اجازت ہر کسی کو ہے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ بہت زبردست تابعیز ہے اسے استعمال کریں اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کے پوری رہنمائی کریں گے نئے حد چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ہم اسی طریقے کی ویڈیوز ٹیلی لے کر آتے ہیں نئے حد چینل کو لازمی سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ